بلکہ قرآن نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے اور اللہ حضرت جلال نے یہ آیت ست یوسف میں جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناومید کافر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ سروی ریپورٹ چیک کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کہاں خودکشی ہوتی ہے سوسائٹ کرتے ہیں لوگ کس ملک میں کینڈین کو دیکھیں امریکنز کو دیکھیں جیپنیز کو دیکھیں کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے نہیں ہے تو دل میں سکون نہیں ہے ہر چیز انہیں میسر ہے لیکن وہ شاید سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے ہمیں سکون مل جائے گا اگر یہی حال ہوتا تو مرنا تو بہت موچ کا کام ہوتا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے خیر اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا کو عمل ہے ہی نہیں جس کا وزن کیا جائے وہ سیدھے اسی طرح جہنم کا ایندہ نہیں بنیں گے لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہوئے گا جس جیس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرا رب اس سے بھی خیر نکالنے بھی قادر ہے وہی یوسف کی وہی قمیز ہی تھی جس کو دیکھ کے قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ یعقوب علیہ الصلاة والسلام نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی یاد کیجئے وہی قمیز ہی آئی تھی جب یوسف علیہ الصلاة والسلام نے کہا تھا اِذَّهُ بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَ اَتِي بَصِيغًا یہ قمیز زنبال کے رکھنے والے تھے بنی امین اور بنی امین ہی اپنے ساتھ لے گئے لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں وہی قمیز ہی بیجی اسی قمیز کو دیکھ کے پریشان ہو گئے وہی قمیز پہنچے اللہ نے دوبارہ آنکھوں میں روشنی پہ دیکھ رکھ گئی اور یہی قمیز ہی ایک تھی جس پہ فیصلہ ہو گیا کہ یوسف سچے ہیں کہ زلیخہ سچی ہے فیصلہ ہو گیا اس تھی میرا رب قادر مطلق ہے وہ کسی چیز کو بھی جو چاہے کر سکتا ہے بہت بڑا بادشاہ ہے اتنا بڑا بادشاہ ہے میری اور آپ کی عقل وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی وہ چاہے تو کونے سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے یوسف کو وہ چاہے تو چالیس چالیس سال حکومت کرنے والوں کو مصر میں پنجرے میں بند کروا دیں کوئی پوچھ سکتا اسے بہت بڑا بادشاہ ہے بادشاہ سے نراز ہو جائیں تو بادشاہ بہت نقصان دیتے ہیں دنیا کے اس لیے اس بادشاہ سے کبھی نرازگی نہ بھول لینا اس کا خوف اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور اس کی عذابوں سے ڈرنا اللہ حضرت اللہ نے یہ قرآن میں بیان کر دیا ہے اپنے رسول کی زبان سے بیان کروا دیا ہے ان عذابوں سے بچنا یہ اصل ایمان ہے اللہ اپنا خوف اور خشیت ہر ایک کو نصیب فرمائے ملدی ہے ملدی ہے موسیقی